آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ہنمان جن موسوک ہندو پر بھائے اور یہ چیتر ماہ کی پوڑی ماہ کو منائے جاتا ہے ماننیتا ہے کہ اس دن ہنمان جی کا اوترن ہوا تھا ہنمان جی کلیوک میں سب سے پربھاوشالی دیوتاؤں میں ایک ماننے جاتے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکلیش دوبے کے ریپورٹ بھگوان وشنو جی کے رام اوتار کے بعد راوان کو دبوشکتی پردان ہو گئی جس سے راوان نے اپنے موکش پرابطی ہوتی ہے تو بھگوان شیو سے پردان مانگا کہ انہیں موکش پردان کرنے کا کوئی اپائے بتایا جائے تب بھگوان شیو نے بھگوان شریر رام کے ہاتھوں موکش پردان کرنے کی لیلہ رچی بھگوان شیو کی لیلہ کے نصار انہوں نے بھگوان حنمان جی رام بکت حنمان جی کے روپ میں جنب لیا تھا کہ راوان کو موکش دلائے جائے سکیت ہی کارے میں رام جی کا ساتھ دینے سویم بھگوان شیو اوترد ہوئے اس طریقے کی مانتہ ہے جو صدا کیلئے امر ہو گئے راون کے پردان کے انصار راون کی ملتیوں کے ساتھ ہی راون کو موکش کی پرابطی ہو گئی یہ جو ہم نجارہ دکھا رہے ہیں یہ مدی پردیش دیش کے حردہ پردیش کے چھنوالا میں سونسر کے پاس اور جام سونوری کا ہم یہ آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں جام سونوری میں پرسد حنوان جی کا مندر ہے چمتکاری حنوان مندر ہے چھنوالا کے جام سونوری کے پرسد چمتکاری جام سونوری مندر میں تین سو چودہ کروڑ کی لاغت سے بھویا حنوان لوگ کو بنائے جانے کی پرستاونہ تیار ہو چکی ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ اور یہاں ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں یہ جام سونوری مندر یہاں پر اس طریقے کی مانتا ہے کہ باہری بادہائیں اگر کسی کو ہیں باہری بادہائوں سے کوئی وقتی کہیں گرست ہے تو اسے یہاں پر بہت یہ کہا جائے کہ راحت ملتی ہے باہری بادہوں سے مکتی ملتی ہے یہاں ایک ایسا چمتکارک حنوان مندر ہے جہاں پرطیمہ کی نابی سے جل نکلتا ہے اس طریقے کی مانتا ہے یہ کلیوگ میں سب سے زیادہ پوجھے جانے والے حرمان جی جو رام بھکت ہیں اور بھگوان رام کے پرتی ان کی اگاد شردہ ٹوٹ پریم واسطہوں میں اس کلیوگ میں پوجھنی ہی مانا گیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جام سونوری کا دیوالے تیار ہو رہا ہے جام سونوری کے دیوالے کے نرمان کا کاری اس کے جیڑوں دھار کا کاری یہاں پر جاری ہے سمچاری ایجنسی اپ انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دبی کی ریپورٹ اس سال منگلوار تیس اپریل کو حنوان جہنتی منائی گئی دیش بھار میں پرمپراغت اصاہ اولا سومنگ کے ساتھ رام بھکت ہنمان کی اوترن دیوست ان کے پرکوٹ دیوست پر لوگوں کے دوارہ پورا اولاس دکھایا گیا سمچاری ایجنسی اپ انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دبی کی ریپورٹ سناتن دھر میں ہنمان جہنتی کو بہت ہی خاص مانا جاتا ہے ہندو پنچان کے انسار ہنمان جہنتی چیتر ماہ کے شکل پکش کی پورنی ماں تھی کو منائی جاتا ہے اس بار ہنمان جہنتی تیس اپریل کو منائی انجنا ماتا اور کیسری کے پتر ہنمان جی کو وانر دیوتا بجرنگ بلی وائیو دیو بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے اسی دن بھگوان ہنمان جی اوترت ہوئے تھے ایسے میں بجرنگ بلی کے بھاکت اس دن بہت دوم دھام اور عصاہ کے ساتھ مناتے ہیں ایک بار بھگوان شری رام کی لمبی عمر کی کام نہ کرتی ہوئے ہنمان جی نے اپنے پورے شریر پر سندور لگا دیا کہا جاتا ہے تب سے بھگوان ہنمان کو سندور چڑھانے کی پرمپرہ کی شروعات ہوئی ہنمان جہنتی کے اوسر پر جگہ جگہ بھنڈارے کے آویجن کیا گیا جگہ 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 پوجن پاٹھ ہون کیے گئے سیونی میں بھالفروپ ہنمان مندر مہاویر مڑیا کپیشور ہنمان مندر نہ جانے کتنے دیوالے ہیں ہنمان جی کے جو بڑے صد دیوالے مانے جا سکتے ہیں ہنمان جی کی جہنتی کو پرمپراغت ساہ اور لا سمنگ کے ساتھ منایا گیا جام ساؤری کا یہ ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں اور جام ساؤری میں اس طریقے کی مانتہ ہے کہ یہاں باہری بادھائیں اگر کسی کو بوت پریت جس طریقے کی باتیں کہی جاتے ہیں کہ بوت پریت اگر کسی پر بوت پریت کا سایہ ہے تو باہری بادھائوں سے مکتی کے لیے بھگوان کلیوگ میں بھگوان شریح ہنمان ہی مکتی دلاتے ہیں اس طریقے کی مانتہ ہے اور لوگوں نے یہاں پرتکش طور پر ہی بہت سارے لوگوں کو باہری بادھائوں سے مکت ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے مدی پردیش کے چھنوارا جلے میں یہ جام ساؤری مندر استث ہے چھنوارا سے ناک پر جاتے سمیں سونسر کے قریب یہ دیوالا استث ہے یہاں لیٹی ہوئی مدرہ میں ہنمان جی یہاں پر ویراجے ہوئے ہیں ترہ ترہ کی مانتہیں ہیں اس پرتکش پر لے کر پر یہ بات ست ہے کہ یہاں اگاد شردہ کے ساتھ لوگ آتے ہیں سمچاری ایجنسی اپ انڈیا کے سائنیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ چھنوارا کا جام شاوری مندر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سمچاری ایجنسی اپ انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ اگر آپ کو سمچاری ایجنسی اپ انڈیا کی سائنیوز میں خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب و شیئر کرنا نہ بھولئے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ کس طریقے کی آپ کو خبریں لگ رہی ہیں فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے آپ پھر آجر ہوں گے جائے ہن موسیقی موسیقی